السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہم نے منت مانی تھی کہ آج مزار شریف پر جائیں گے لیکن کسی وجہ سے ہم آج نہیں جا پائے ہیں اگر اس کے بدلے ہم کل چلے جائیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گے کی نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو کلیر کریں گے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اچھی طرح سن کر سمجھ لیں پھر جائیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ منت کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک منت شریع اور نمبر دو منت عرفی منت شریع اس کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے منت مانی جائے جیسے نماز روزہ آپ نے منت مانی کہ ہم چار رکعت نماز نفل پڑھیں گے یا دس رکعت نفل پڑھیں گے یا آٹھ رکعت نفل نماز پڑھیں گے یا ہم دو روزے رکھیں گے یا پانچ روزے رکھیں گے یا سات روزے رکھیں گے یا ایک روزہ رکھیں گے تو یہ ہے منت شریع اگر آپ اس کو نہیں پورا کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے منت عرفی اس کو کہتے ہیں جیسے آپ نے منت مانی کہ ہمارا یہ کام بن جائے گا تو ہم فلا بزرگ کے مزار شریف پر حاضری دیں گے یا ہم فلا بزرگ کے مزار شریف پر چادر چڑھائیں گے یا ہم ملاد شریف کریں گے یہ ہے منت عرفی اگر آپ کسی مجبوری کے تحت مزار شریف پر نہ جا سکے یا چادر نہ چڑھا سکے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور جو بھائی کا سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ حضرت میں نے منت مانی تھی کہ آج ہم مزار شریف پر جائیں گے لیکن کسی مجبوری کے تحت ہم نہیں جا پائے اگر اس کے بدلے ہم کل چلے جائیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گے تو میرے بھائی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ منت عرفی ہے ہاں اگر آپ مزار شریف پر جاتے ہیں بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو مال آمال ہونا چاہیے اور ہم سب کو مزار شریف پر حاضری دینا چاہیے تو اس میں میرے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم مزار شریف پر جا کر کے چادر چڑھا دیتے ہیں بزرگ کے نام فاتحہ کر دیتے ہیں یا حاضری دیتے ہیں مزار شریف پر تو وہ بہتر ہے یہ جائز و درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کسی مجبوری کے تحت چادر نہ چڑھا سکے یا حاضری نہ دے سکے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں مسئلہ اچھے طرح آ گیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوستوں اور احبابوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح کی دینی معلومات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور پیرس کرنے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ